رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا باللسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ان احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعة ضلالة الضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم و لا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظيم حمد السلام تعریف و تمہید کی بریائی بڑائی اللہ جلہ شانہو جلہ مجدہو الکریم کی ذات کے لئے خاص ہے درود و سلام امام کائنات شفی المدلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم اللہ رب العالمین جس دین و شریعت سے ہمیں نوازہ ہے وہ دین ایسا دین ہے جس میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں معیشت بھی ہے اور معاشرت بھی ہے ان ساری چیزوں کا مرقع بن کر دین کی استعلہ ہمارے سامنے نکھر کر واضح ہوتی ہے شریعت نے جہاں پر ہمیں عبادات و معاملات کا اور میل جول کا اور اخلاقیات کا حکم دیا ہے وہیں پہ دین نے ہمارے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی جسمانی نشو نمہ کے لیے کھانا پینا اس کے لیے رزق کا حصول کوشش کرنا مارکیٹ میں بازار میں اپنی طاقت کو بروے کار لانا روپیہ پیسہ کمانا اور پھر اسے کھانا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی عداب ہمیں بتائے اور شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر ہمارے سامنے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی میں ایسا معاملہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر میری اور آپ کی عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط بھی حلال کمائی بن جاتی ہے کہ اگر حلال کمائی نہیں ہے اگر حلال کمائی نہیں ہے حلال مال نہیں ہے حلال رزق نہیں ہے تو ہماری پڑی گئی نوازیں ہمارے رکھے گئے روزے اور اس سے کی گئی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی شریعت نے حلال و حرام کے جامع اصول وضع کیے اور ہمارے سامنے وہ اصول رکھے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ان اصولوں پہ پوری اترتی ہوں تو حلال ہوتی ہیں اگر ان اصولوں پہ پوری نہ اترتی ہوں تو حرام ہوتی ہیں تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قصب حلال کیا ہوتا ہے تو اسی حوالے سے ہی ہماری گفتگو آج انشاءاللہ ہونی ہے آپ دیکھئے سب سے قبل یہ بات سمجھنا ہے کہ جس چیز کو ہم حلال کہتے ہیں اس کا معانی کیا ہے اس کا معانی یہ ہے کہ جس کے کھانے پر جس کے چھوڑنے پر شریعت نے آپ کو کوئی پبندی نہیں لگائی آپ جائیں جا کے سبزی خرید لیں جا کے دالیں خرید لیں گوشت خرید لیں اور ان اشیاء خور و نوش میں سے آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر لیں جتنے آپ کے وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں تو وہ چیز شریعت کی روشتی میں حلال ہوگی اور پھر دوسری بات دوسری کون سی چیز اہل کتاب کا وہ کھانا جو صحیح معنوں میں بائی نیچر حلال ہو وہ کھانا بھی حلال ہے قرآن کہتا ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے کھانا غلط طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو ظلم اور جبر سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور ناجائز اور غیر قانونی غیر شریعت طریقے سے زبانہ ہو تو وہ کھانا جائز ہے پھر تیسری بات شریعت میں اللہ تعالی نے ایسا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاں پہ جس کھانے کے ساتھ یہ لفظ آجائیں قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے لہذا وہ کھانا بھی جائز ہے اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے ایک خاتون عدت میں ہے اور آپ جانتے ہیں عدت میں ہوتے ہوئے خاتون کو شریعت میں بہت سی پابندیاں ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی اور قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے اس پابندی کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی ہے اور ہمیں اس حوالے سے یہ بتایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بینتیس کہ خاتون اگر چاہتی ہے یعنی اگر تم اس کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو نکاح کا تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لہذا قرآن کریم میں وہ لفظ بھی ٹھیک ہے جس میں یہ استعمال ہوا ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور پھر شریعت میں ایسے لفظ بھی استعمال ہیں کہ فلاں پہ کوئی حرج نہیں ہے فلاں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں پہ یہ آجائے شریعت میں وہ چیز بھی حلال ہے اس طرح کے سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے کافی لمبی آئیت ہے کھانے کے حوالے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لئیس علی اعما حرج ولا علی اعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفس کم ان تأکلو من بیوت کم او بیوت آبائی رب بیوت اکھوان بیوت اخوات کم بیوت اعمام او بیوت اعمامكم او بیوت عناتكم او بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملکتم فاتحه او صديقكم ليس علیكم جناح ان تأكلوا جبیعاً هوا شتاتاً اللہ تعالی نے کھانے کے حوالے سے ہمیں کیسی ترغیب دی ہے اور کیسا حکم دیا ہے فرمایا ہے لَيْسَ عَلَى الْعَمَا حَرَجٌ اندے پہ حرج نہیں ہے لنگڑے پہ حرج نہیں ہے مریض پہ حرج نہیں ہے آپ دیکھئے یہ حکم جہاد کے حوالے سے بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے گھروں میں جاتے ہیں اور ان گھروں میں سے کچھ کھا لیں تو کھانا گناہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَأْقُلُوا مِن بَيُوتِكُمْ اپنے گھر میں جائیں جا کے فریج کھولیں کوئی چیز پڑی ہے کھالیں کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کے بعد اَوْبَيُوتِيَا بَائِكُمْ جہاں پہ آپ کی ابو امی رہتے ہیں وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں اور پھر اَوْبَيُوتِيَا خُوَانِكُمْ بھائیوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں بہنوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پھپھوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں اپنے چاچاؤں اور تائوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں اپنے مامووں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں خالہ کے گھر سے کھا سکتے ہیں یا ایسی جگہ ایسی کوئی دکان یا ایسا کئی علاقہ جس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں حتیٰ کہ اپنا دوست جو بے تکلف ہے وہاں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر یہ نہیں مال کھانے کے اعتبار سے پیسے اٹھا کے کھانا مراد نہیں ہے یعنی کوئی چیز کھانے والی پڑی ہے آپ کھا سکتے ہیں یہ سورہ نور کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کا اختیار دیا ہے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ اور حرج بھی نہیں ہے تو یہ بات سمجھ آگئی کہ اگر اس طرح کھانا پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں کبھی ان گھروں میں جائیں کوئی صلاح نہ بھی مارے فریج کھول کے کھا سکتے ہیں شریعت آپ کو بلیم نہیں کرتی دوسرا مسئلہ میرے بھائیوں حرام کیا ہوتا ہے حرام کی پہچان کا کیا طریقہ ہے حرام کی پہچان کے حوالے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح نصوص بیان کی ہے مثلا سورہ مائدہ کے ابتداء میں فرمایا ہے حرمت عليكم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہیبین والمنخنقة والموقوذة والمتردیت والنطیحة وما اکل السبع وما اکل السبع اللہ ما ذکیتم وما بحالا نصوص بیان والمنخنقا جو جانور جو جانور گلا گھوٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام جس کو چوٹ لگ جائے وہ مر جائے وہ بھی حرام جس کو سینگ لگ جائے اور سینگ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام اور جو بلندی سے گر جائے اور گر کر جانور مر جائے وہ بھی حرام اور جس کو درندے کھا جائیں اور اس جانور کی موت واقع ہو جائے وہ بھی حرام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ رکھنی ہے کہ ہاں اگر گلا گھونٹا گیا ہے جانور میں جان موجود ہے سینگ لگ گئی ہے سینگ مار دیا ہے بلندی سے گر گیا ہے کچھ بھی ہوا جانور میں جان موجود ہے اللہ ما ذکئیتم آپ زبا کر کے اس کی جان نکالتے ہیں تو آپ کے لئے جائز ہے بسورت دیگر اگر وہ مر گیا تو وہ حرام ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ہی وَمَا دُو بِحَعَلَ النُّصُبُ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بتوں کے نام پہ جانور زبا کیے جاتے تھے آستانوں پہ جا کے جانور زبا کیے جاتے تھے اور آج بھی اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ اس طرح کرتا ہے قرآن کی آیت آپ نے سن لی ہے جو اس طرح تھانوں پہ آستانوں پہ زبا کیے جائیں گے وہ بھی حرام حضرات دیو وقار اس کے بعد قرآن کریم میں یا حدیث نبویہ میں جس کے لئے لا يحلو کا لفظ آگیا ہے وہ چیز بھی ہمارے لئے حرام ہو گئی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح الجامع کی 2780 نمبر حدیث ہے فرمایا لا يحلو مال امریم مسلمن الا بتغیب نفس من آپ کے لئے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے سوائے اس کی خوشی کے آپ کو کوئی خوشی سے کھلاتا ہے کہ آئیے میرے گھر میں دعوت ہے آپ کی آئیے کھانا کھائیے یہ فلان چیز ہے میں آپ کو محبت سے پیش کر رہا ہوں کھا لیجئے کھا لیں لیکن اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ اس کے مال پہ اس طرح کریں گے تو میرے بھائیوں شریعت کی روشتی میں یہ عادت ٹھیک نہیں ہے آپ کو کسی گھر میں دعوت ہی نہیں ہے آپ ایسے ہی ساتھ مل کر ساتھ چلے جائیں کہ چلو ساٹھاوی صاحب لوا دیو یہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے الا بتغیب نفس من میزبان کا دل مطمئن ہو دل کی خوشی کے ساتھ آپ کو کھلائے اس نے ایک دو بندوں کا کھانا بنایا آپ دس بندے ساتھ لے جائیں وہ ناگواری میں بیچارہ کھلائے گا تو سہی اب کہ میری شرم ساری نہ ہو لیکن جانے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بلایا تو ہے نہیں ہم کس موں سے جا رہے ہیں اس لیے یہ باتیں مدنظر رکھنی چاہیے اور پھر میرے بھائیوں ایسی بات جس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بچو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بھی حرام کام ہی کریں گے یا پھر اگلی بات یہ ہے کہ جس کے بعد جہنم کی وعید آئے آگ کی وعید آئے سزا بیان کی جائے وہ کام بھی ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے قرآن کی آیت سنیے اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ غُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطْخُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں جو بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ مطمئن نہ ہو مطمئن کیوں نہ ہو کیوں اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطْخُونِهِمْ نَارًا کیونکہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب کل قیامت کا روز ہوگا جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائیں گے اللہ کریم ہمیں اس نتیجے سے محفوظ فرمائے حضراتِ محترم یہ بات تو آپ نے سن لی کہ حلال کن کن کو کہتے ہیں اور حرام کن کن کو کہتے ہیں کچھ حصول و ضوابط بھائیوں موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے رسالتِ محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 5267 ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنتِ جحش کے ہاں ٹھہرتے تھے وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا اور وہاں پہ شہد پیا کرتے تھے میں اور حفظہ نے صلاح مشورہ کر لیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ سے مغافیر بوٹی کی موسف بدبو آ رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹین میں زینب کے گھر گئے واپس آئے تو جب یہ ہوا عائشہ نے حفظہ نے جب یہ بات کہہ دی کہ آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات سن کر حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کے بعد دونوں میں ایک کے گھر گئے تو اس نے یہ بات کہی مشورہ دو خواتین نے عائشہ اور حفظہ نے کیا تھا تو آپ ان میں سے ایک کے گھر گئے تو آگے سے یہ جب بات ملی آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پھیوں گا زوجہ نے کہا تھا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے وہ بوٹی کھائی ہے جس کی سمیل آپ کے موں سے آ رہی ہے آپ نے کہہ دیا کہ میں شہد آج کے بعد نہیں پھیوں گا اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت نازل کر دی یا ایوہا نبی لما تحرم ما حل الله لکھ تبتغی مرقات ازواجکا واللہ غفور رحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے لما تحرم آپ اس کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں تبتغی مرقات ازواجک آپ اپنی ازواج کی خوشلو دی چاہتے ہیں یاد رکھنا جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے اللہ بخشنے والے مہربان خیر جو ہوا وہ ہوا آپ نے صرف شہد پیا تھا مغافیر بٹین نہیں کھائی تھی لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ خواتین نے صلاح اپس میں کی تھی جس وجہ سے یہ مسئلہ بنا تو بات ہمارے سامنے آئی کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس پہلی بات حضرات دوسری اسی کے ساتھ ہی دوسری بات حلال و حرام میں کسی غیر اللہ کو لے کے آنا وہ شرک ہوتا ہے آپ کسی کے کہنے پہ چیز حلال کر لیں کسی کے کہنے پہ حرام کر دیں حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا وفی عنقی صلیب من ذہب کیونکہ اسلام سے پہلے عیسائی تھے میرے گلے میں صلیب تھی سونے کی تھی سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی فقال کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت کریمہ سورہ توبہ کی پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہ لوگ یہودی ہوں عیسائی ہوں ان اہل کتاب نے اپنے روحانی پیشواؤں کو اپنے علماء کو اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو وہ اختیار دے دیا جو اختیار اللہ کے پاس ہے یہ لوگ حلال بھی خود کر لیتے تھے حرام بھی کر لیتے تھے جس چیز کو حلال کو دل کیا اس کو حرام کر دے حرام کر دیا اور جس حرام کو دل کیا اس کو حلال کر دے اس کو حلال کر دیا میرے بھائیوں یہ بدترین عادت تھی ان مشدقین کی جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور یہ آیت پڑھی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آپ نے احبار علماء رہبان کو اختیار دیا حلال و حرام کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ عبادت تو نہیں کرتے ہاں یہ بات ضرور ہے جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں تو وہ ساری دنیا اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیتی ہے وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ اور جس چیز کو مرضی وہ حرام کر دیں ان کی عوام ساری کی ساری ان کے پیچھے لگ کر اس کو حرام کرنا شروع کر دیتی تھی تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ چیز اتروائی کیوں بت بنا تھا ایسائیوں میں اس کی شاید گنجائش ہو سارا کوچھ چلتا تھا وہ لوگ کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے لیکن دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی گنجائش نہیں ہے پھر میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی ہمارے سامنے حلال ہو حرام ہو ہر چیز وضاحت اور تبعین کے ساتھ بیان کر دی گئی اور قرآن اسی لئے کہتا ہے وَقَدْ فَضْقَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَغْطُرِرْتُمْ إِلَيْنِ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ہر چیز کھول کر وضاحت کے ساتھ تبعین کے ساتھ بیان کر دی جو بھی حرام تمہارے اوپر کی اللہ مسترر تمہارے لئے سوائے اس چیز کے کہ اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے مجبور ہو جاؤ کھانے کو کچھ نہیں کوئی گن پوائنٹ لے کے کھڑا ہے گن لے کے کھڑا ہے کہ یہ چیز کھائیں حرام ہے ورنہ مار دوں گا تو اس وقت بقدرِ ضرورت اس چیز کو لیا جا سکتا ہے مَزْتُرِرْتُمْ حلال نہیں کرتی میرے محترم بھائیوں شریعت میں ایک ایسا اصول بھی ہے کہ حلال وہ چیزیں ہیں جس کی بات کی وضاحت کر دی گئی حرام وہ چیزیں ہیں جن کے حرام ہونے کی وضاحت کر دی گئی اور ساتھ یہ ہے کہ جن کی حرمت واضح نہیں ہے شریعت نے نہیں بتایا شریعت میں وہ چیزیں بھی ہمارے لئے حلال ہیں آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے آپ بھی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھی پنیر جنگلی گدے کے بارے میں تو سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الحلال مَا حلالہ فی کتابی حلال ہر وہ چیز ہے مَا حلالہ فی کتابی جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں جس کو حلال قرار دے دیا وَالْحِرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فی کتابی اور حرام ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں حرام قرار دے دیا وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ اور جس چیز سے شریعت خاموش ہے مِمَّا عَفَا عَنْهُ وہ وہ ہے جس سے شریعت نے بھی اللہ نے بھی درگزر کر لیا ہے لہذا وہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں اب دیکھیں گی سے اور دودھ سے جو پروڈکٹس بنتی ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مروج نہیں تھی جس طرح گی اور پنیر جنگلی گدے کے بارے میں سوال کیا گیا صرف تو آپ نے آبے سے حدیث بیان کر دی تو اب یہ حلال چیزوں سے جو بھی پروڈکٹ بنے گی وہ تمام چیزیں شریعت کی روشنی میں حلال ہی رہیں گی حرام نہیں ہوں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ بعض چیزیں مشتبع ہیں ان کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّن حلال واضح ہے وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن حرام واضح ہے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَات اور ان دونوں میں حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے مسائل ہیں جو مشتبع ہیں جن کے بارے میں دوہری رائے ہیں لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاس اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا فَمَنِ تَقَشُّبُحَات جو اس شخص ان شبہ چیزوں میں مشتبع چیزوں میں پڑھنے سے بچ گیا جس کے بارے میں ڈوال رائے ہیں دوہری رائے ہیں فَقَدِسْتَبْرَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ گویاں اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اپنی عزت کو بھی بچا لیا وَمَوَقَعَ فِي شُبُحَات اور جو شخص شبہات میں پڑھ گیا وَقَعَ فِي الحرام وہ حرام میں پڑھ گیا آپ نے اس کی مثال دی فرمایا اُس بادشاہ کی مختص کردہ چراغہ کی طرح مختص کردہ بادشاہ کی چراغہ ہے سرکاری چراغہ ہے جس میں عوام کے جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں ہے جب بندہ جانور وہاں پہ پاس لے کے جائے گا جانور جمپ مارے گا اس کے اندر بھی چلا جائے گا حدیث ہے ہمیں سمجھ آئی کہ مشتبے چیزیں جن کے بارے میں شریعت حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے دونوں رائے ہیں یہ حلال ہے کوئی کہتا ہے حرام ہے اس سے پچھنا چاہیے جب اس کے آپ قریب جائیں گے این ممکن ہے کہ آپ حرام کردہ چیزوں کے بارے میں بھی ادھر بھی لگ جائے انسان سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا نشا شروع کرتا ہے ایسی چیزیں لے گا ایسی گولیاں کھانا شروع کرے گا جس سے نید آتی ہے انٹاکسیکیٹنگ ہوتی ہے نشاورد بھی یاد لیتا ہے آہستہ آہستہ تمباکو نوشی پہ چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ اسے بڑھ کر شیشہ پروگرام میں چلا جاتا ہے وہ اسے بھی بڑھ کر پھر پوری پینے لگ جاتا ہے یہ ہے آہستہ آہستہ بتدریج سفر جو وہ حرام کی طرف کرتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا أَسْكَرَوْ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامُ جس چیز کی زیادہ مقدار پشا دیتی ہے فَقَلِيلُهُ حَرَامُ اس کی تھوڑی مقدار کو حاصل کرنا بھی حرام ہے اور اس لیے فرمایا کُلُّ مُسْكِرِنْ حَرَامُ ہر نشاور چیز حرام ہے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے ہم اس کو جتنے مرضی اس کی سودے بازی کرتے رہیں چونکہ چنانچہ ایسے ہیں اور لوگوں کو عادت ہے لوگ کیا کریں گے ہمارے موں میں لفظ ڈالیں گے لفظ تُس ہی اپنے موں جو کٹے کے سانداز دے ساڑھے لیگل آئیز ہو جائے گی شریعت میں کہہ دیئے کہ کسی حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی آپ اس دوائی میں جا کے دس چمچے بھی ڈال لیں اس کی شفا اس میں اللہ نے نہیں رکھی تو نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ بعینی حق ہے ہماری عقل موف ہو سکتی ہے ہماری عقل تمام ہو سکتی ہے لیکن قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری رائے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے حضرات محترم آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلق روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2052 میں نقل کیا ہے فرمایات دعا ما یریبک الہ ما لا یریبک اس چیز کو چھوڑ دیں ما یریبک جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے الہ ما لا یریبک اس طرف آئیں جو چیز آپ کو شک میں نہیں ڈالتی جو واضح ہیں جو کلیر ہے کہ یہ کام کرنا عین سنت ہے یہ کام کرنا عین فرض ہے یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ سنت متحرہ سے ثابت ہے یہ سیرت قیبہ سے اس کا ثبوت ہے اس کو سینے سے لگائیے اس کے اوپر جان بھی جاتی ہے چلی جائے میرے بھائیوں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائیوں اگلا قانون سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا البرو ما سکنت الیہی نفس بساوقات انسان کا دل ایک چیز پہ مطمئن ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب اندر تقوی کی دولت موجود ہوگی اگر تقوی کی دولت موجود نہیں ہے تو دل ہر چیز پہ ہی مطمئن رہتا ہے وہ کسی غیر محرم کو دیکھے گا تو اس پہ بھی دل مطمئن ہوتا ہے حرام چیز دیکھے گا اس پہ بھی دل مطمئن حلال دیکھے گا اس پہ بھی مطمئن اس پہ حرام کے اوپر اس کی ایک رگ میں بھی ذرا خون نہیں کھولے گا کیونکہ اس کے اندر تقویٰ اور اللہ کی خشیت موجود ہی نہیں ہے کس چیز کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ارتعاش آئے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے محترم بھائیوں اگلی بات یہ ہے کہ کسی کا نیت کا ٹھیک ہونا چیز کو حلال نہیں کرتا مثلا انسان کیا کرے وہ کہے جی کہ میں نے فلان کی موٹسیکل چورائی ہے نیت میری بڑی اچھی ہے میں نے یتیم بچیاں ہیں اس کی شادی کرنی تو کیا تو چوری ہے تو آپ کا نیت کا ٹھیک ہونا کسی چیز کو حلال نہیں کرے گا اس لیے آپ کی نیت جس طرح کی بھی ہے شریعت نے اسی چیز کو حلال کہا ہے جو حلال بیعینی ہی ہوتی ہے اور بھائیوں آپ دیکھئے شریعت نے کتنے پیارے پیارے اصول ہمیں بتائیں ہیلے بہاننے سے یہ یہودی کیا کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ذورهما او الحوایاء او ما اختلط بعاهم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یهودیوں پہ ہم نے ناخنوں والا جانور حرام کر دی وَمِنَ الْبَقُرْ وَالْغَنَمْ گائے بھیڑ کے چربی حرام کر دی کہ تم نے اس سے استفادہ نہیں کر اب انہوں نے ہیلا با نہ کیا کیا چربی کو پگلا کر اس کا کاروبار شروع کر دی یہ وہی لوگ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرُ اِذِي يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ یہ ہیلے باز ڈرامے باز یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر مچھلیاں پکڑنا ان کو افتے والے دن روک لیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بار لگا کر اس کو ایک جگہ پہ کٹھا کر لینا اتوار کو پکڑ لینا یہ ہیلے بہانوں کے ساتھ چیزیں حلال نہیں ہوتی اور آج آپ کو ہمارے بینکنگ سسٹم میں یہ چیزیں نظر آئیں گے کہ مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ مختلف ہیلے بہانیں کر کے شگر کوٹ کر کے آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی حلال ہے فلا مفتی صاحب کا فتوہ ہے حلال وہی ہے جس کو شریعت حلال کہتی ہے حرام وہی ہے جس کو شریعت حرام کہتی ہے یہ کسی کے کہنے سے نہ چیز حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھائیوں آیات بتائیے میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حلال اور طیب کیا ہوتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قلوب من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ انکنتم ہی آہو تعبدون اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اللہ کا شکر کرو اگر خالص تم اسی کی عبادت کے دعوے دار اور شکر بھی اسی کا بجا لاؤ اور دوسری آیت آیت نمبر 168 یا ایوہا الناس قلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے لوگو کھاؤ اسے جو زمین میں ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے پاکیزہ بھی ہے اور سورہ نحل کی آیت سنیے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَقُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيبًا وَاشْقُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُنْتُمْ اِيَا وَتَعْبُدُونَ خَاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو یہاں پہ آپ کو بھائیوں ایک بات سمجھاؤں شریعت میں یہ قرآن کریم میں آپ کو کئی اور بھی آئیتے ہیں اللہ نے تو انبیاء کو بھی حکم دیا ہے اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھو اور نیک عمل کرو حلال اور طیب دو الفاظ اس سے بھال ہوئے مفسرین لکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ تاقید کے لئے اللہ نے استعمال کیا ہے حلال اور طیب کہ حلال ہو تویب ہو تاقید کے لئے حلال کے معنی تو سمجھ آتے ہیں کہ حلال جو چیز حلال ہوگی وہی ہے بکرے کا گوشت حلال ہے مرگا حلال ہے گائے حلال ہے ٹھیک ہے تویب کیا ہے تویب یہ ہے اس طرح بتایا ایک لفظ تو تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو قانونی اور شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا کیا مطلب شریعت کہتی ہے کہ زبا یہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے زبا کرنا ہے جو زبا کا طریقہ ہے وہ کریں اگر کوئی شخص جھٹکے کے ساتھ جس طرح کے یورپین کنٹریز میں چلتا ہے اس طرح جانور کو اس کی جان لے گا تو شریعت میں یہ طریقہ شریعت اس طور پر ثابت نہیں ہے اس طرح سے حاصل کیا گیا گوشت حلال نہیں ہے قانونی طور پر کیا مراد ہے قانونی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے نا مثال کے طور پر سلوٹر ہاؤس والوں کو کہا جاتا ہے جانور یہاں پہ زبا کریں گے تو آپ قانونی طور پر اپنے لے جا کے بیج سکتے ہیں آپ وہ دونمری کیا کرتے ہیں انہوں نے پیچھے ایک ٹارہ سا بنایا ہے وہاں پہ زبا کر کے آگے جانور لٹکا دیتے ہیں مشکوک کا آپ نے قانون پہ عمل نہیں کیا آپ کسی کا بکرا چوری کر لیں اور لا کے کہیں بکرا تو حلال ہی ہے بکرا حلال ہے لیکن آپ نے جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے چوری ہے آپ نے کسی کا حق بارا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے لہذا یہ غصب شدہ مال حلال اور طیب نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بسا اوقات جنوبی پنجاب یا اندرون سندھ کے علاقوں میں اگر گئے ہوں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فلان جانور کا شکار منع ہے فلان جانور کا شکار منع ہے اب قانون نے ریاستی قانون نے آپ کو رکھا ہے کہ آپ اس کا شکار کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا عوام تو غیر قانونی کرتی ہے وہی سیاست دار جب وہاں پہ جاتا ہے اسی جانور کو زبا کر کے اسی کو کھلا چھوڑتے اور آپ دیکھئے جب کوئی سیاست دار یہ بڑا آدمی کو جاتا ہے اختین دن اخبار میں آتا ہے فلان فلان ڈشوں سے توازو کی گئی اور ان میں آدھی ڈشیں وہ ہوتی ہیں جس کا شکار کرنا ادھر ویسے ہی غیر قانونی ہے اب بتائیے ان کو کیا کھلاتے ہیں ان کو کیا کھلا کے بیجتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ جب ان قوانین پہ عمل ہمارے ان لیجسلیٹرز نے نہیں کرنا قانون دانوں نے نہیں کرنا اور پارلیمنٹیرینز نے نہیں کرنا سینیٹرز نے نہیں کرنا اور اسمبلی ممبران بیروکریٹس نے اور بیروکریسی نے نہیں کرنا تو پھر اس پہ عمل کس نے کرنا ہے پھر جب آپ کے ان کے ہاتھ جو لگا قانون انہوں نے ہاتھ میں لے لیا جو عوام کے ہاتھ ہے عوام لے گئی تو پھر رونا کس بات کا ہے ایک دوسرے کو کوسی کیوں جاتے بھائیو بات ایک ہی ہے شریعت کو چھوڑا آج یہ دن دیکھنا پڑا شریعت تھام لیجئے یا یوہل لدین آمنو لا تحرمو تو یہ بات پاکیزہ چیزوں کو خود حرام قرار نہ دو جو اللہ نے حلال قرار دی ہے وہ حلال ہی رہیں گی جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ حرام ہی رہیں گی اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حلال کمائی کی تگو دو کرنے اسی کی کاوش کرنے اور اسی کے مطابق اپنا رزق حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وبلعالمين